بریکنگ نیوز پھالیا اتفاق رائس میلز کے اوپر جہاں پر میں ایک میں بتاتا چلوں کہ آج جناب پرائی منسٹر عمران خان جو ہیں وہ منڈی بھاولدین تشریف لا رہے ہیں آج ان کا پہلا جلسہ جو اپنی قیادت میں اس وقت آج پہلا جلسہ وہ کرنے جا رہے ہیں اور تیس عرب خطیر رقم کا وہ آج اعلان بھی کریں گے جس کو وہ مختلف جگہ پر کام کیا جائے گا وہ تیس عرب سے اور اس وقت آج جو اسنین گندر صاحب وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کی سربراہی میں یہاں سے بھی جلسہ کے لیے قفلہ بھی رواند وہاں جانے لگا ہے اس وقت سنین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ ان سے بات کرتے ہیں کہ اس کے بارے میں ان کا کیا کہنا ہے جی جناب بہت شکریہ ہم لوگ بہت پرجوش ہیں اور وزیراعظم عمران حان صاحب دیورنگ دی ٹینور فرس ٹائم وہ کسی ڈسٹرکٹ میں آ رہے ہیں ہم لوگ ان کو برپور طریقے سے ویلکم کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ وہ جو پیکجز ہمارے لیے ناؤنس کریں گے وہ ہمارے لیے بینیفیشل ہوں گے اور ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے ایم پی اے محمد اچھا آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ آج یہ جلسہ ہونے جا رہا ہے کیا یہ جلسہ کامیاب ہو جائے گا ان کا انشاءاللہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ اللہ کے کرم سے یہ کامیاب ہونا نہیں ہے ہو چکا ہے انشاءاللہ یہ کامیاب ہے جلسہ عوام جو ہے وہ مہنگائی کی بہت ستائی ہوئی ہے اس وقت آپ نے دیکھا ہے کہ دو چار دن پہلے ہی عوام کے اوپر ایک اور مہنگائی کا بم جو ہے وہ پھینک دیا گیا ہے پٹرول جو ہے وہ اس وقت ایک سو اکسٹھ رپے لیٹر جو ہے وہ مل رہے ہیں عوام کو عوام بہت پریشان ہے کیا سمجھتے آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں دیکھیں جی اس میں بیسیکلی تو یہ مہنگائی ورلڈ وائیڈ ہے یہ کوئی ان کی سیلپ جینریٹیڈ تو ہے نہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ورلڈ وائیڈ مہنگائی میں وہ جو اپنا بہتر کردار ادا کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں آج آپ نے سن لیا ہے کہ حسنان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ انشاءاللہ یہ جلسہ جو ہے یہ کامیاب ہوگا اور کامیاب ہوگا نہیں کامیاب ہو چکا ہے اور جو مہنگائی کے اگر بات کی جائے اور یہ انٹرنیشنل لیول پہ ہی یہ مہنگائی آ رہی ہے ابھی تو ہمارے ملک میں یہ بہت کم پٹرول کا اگر حساب لگا جائے تو انٹرنیشنل لیول پہ اگر حساب لگا جائے تو دائی سو روپے لیٹر جو ہے وہ پٹرول میر رہا ہے پاکستان کے نیسو ہمارے پاس تو ایک سو ایک سٹھ روپے لیٹر ہے جی